موسیقی 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 دعا ہے تسا تمام مومنین دا ٹورایا پردیچ مومنات ماما بھینہ دا ٹورایا بانیاں دی پر خلوص میند صفے ماتمی چھائی اسان زاکرین دی پڑھائی مرشدادی قبول و منظور فرما اب بند کرو ذکر دا صدقہ جو جو مومنین و مومنات بیمارن مولا شفائی کلی اتا فرما میرے مولا جو بے اولاد اولاد نری نہ تا فرما مولا بانیاں دی توفیقات چھ زافا فرما حقیقی بادشادہ جلد ظہور ہوئے انہ ساریاں دعا ما دی قبولیت واسے بلند صلوات پڑھو بسم اللہ سلوات سارے پڑھو چی آواز ہیں سارے نہیں پڑھ دے پہ سلوات ساری زندگی مولا دی مدہ سرائیے چھے گزر گئی عجیبی سارے ہیں نہیں پڑھیں سلوات دو بندے رہ گئے ہیں سارے پڑھو چکلی اللہم صلی اللہ واسدرین یا علیکین والے ہو جائیں واسنو گھر واسن جتھے پنجا بارہ چودہ دا ذکروں دا بسم اللہ بلال کازم صاحب دے چار مصریں تو نوکری دا آغاز بڑا مطبر نام بلال کازم انڈیا ہے انہوں نے لکھا کہ بے خبر ہو کے زمانے کی سبھی یادوں سے بے خبر ہو کے زمانے کی سبھی یادوں سے بے خبر ہو کے زمانے کی سبھی یادوں سے دین کے سلطان تیری یاد میں کھو جاتے ہیں بے خبر ہو کے زمانے کی سبھی یادوں سے دین کے سلطان تیری یادوں میں کھو جاتے ہیں دین کے سلطان تیری یادوں میں کھو جاتے ہیں دل جو کہتا ہے چلو خواب میں جنت دیکھیں ہم مزا کھانے کی دہلیز پہ سو جاتے ہیں ہم مزا کھانے کی دہلیز پہ سو جاتے ہیں اے چار مصرے بھی بلال کازمی ساتھ دن خصوصا منظر ذہن اچھ رہے حضرت امام حسین بادشاہ تھا پوچھتے نبیتے آکھے سواروں اے منظر ذہن اچھ رہے اگر جہاں میں غمِ کربلا نہیں ہوتا اگر جہاں میں غمِ کربلا نہیں ہوتا غموں کا زوف تو ہوتا اثر نہیں ہوتا غموں کا زوف تو ہوتا اثر نہیں ہوتا وہاں خیالِ محمد میں آ رہے ہیں حسین وہاں خیالِ محمد میں آ رہے ہیں حسین جہاں خدا کے سوا دوسرا نہیں ہوتا چار مصرے ہور تو نہیں نظر کرنا میر تکلم ساو دے بڑے پیارے چار مصرے جب ہور چلا تھا باندھ کے رمالِ فاطمہ تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر اور ہاتھوں کو جوڑ کر یہی کہتا تھا ہر نبی اے ہر ہمیں خرید لے رمال بیچ کر اے ہر ہمیں خرید لے ہاتھوں کو جوڑ کر یہی کہتا تھا ہر نبی اے ہر ہمیں خرید لے رمال بیچ کر اعوذ باللہ اے ہمینا شیطان رجیم بسم اللہ اے ہر ہمیں خرید لے الہمدللہ رب اللہ اے ہر ہونو کہ باتل المتقین صلوات جب تیرے فضائل کے سمندر نظر آئے دریاؤں ہمیں کترے کے برابر نظر آئے اس واسطے غازی کا علم نسب کیا ہے سو میل سے دنیا کو میرا گھر نظر سخی امام حسین بادشاہ نوکنیاں قبول و منظور فرماؤنی میر تقلم صاحب دی نظم دے دو شیر میں تو نہیں نظر کردہ کافی پساند کی تھی جا رہی ہے اندھے بعد پھر اپنے ساتھی ہیں دنال ایک دو نظم کے سیدے پڑھدہ میر تقلم صاحب دو چار بندیاں واوا آکھیں ہیں میں کیا میر تقلم صاحب میرا خیال سارے بندیاں واوا آکھنی ہیں اگر میں آدھا کہ ہونے مسلطے لے کے لئے ہیں صدقے تھے جندہ لکھیا ہوں نہ نام لینا کوئی مزاکہ نہیں ہے کوئی ماجون نہیں ممبر حسین نے حضرت امام حسین بادشاہ دی قبر دی شبیہ اس واسطے کوشش کری رہی ہے کہ حقائق بیان کر دی اب اپنی تیغ زرابے نیام کر مولا اب اپنی تیغ زرابے نیام کر مولا یہ صبح و شام کے کسے تمام کر مولا تمام کر مولا میں کہہ سکوں میرے گھر آ فتاب اترہ ہے بسر فقیر کے حجرے میں شام کر مولا امام حسین بادشاہ امام حسین بادشاہ توڑیا نوکریاں قبول و منظور فرماؤن ہر بندہ تکلم صافر مندن میر تکلم صافر مندن ہر بندہ اپنے اپنے طریقے دے نال نجف اشرف جا کے مولا تکلم صافر مندن کہ میں کیا منگیا ہے انہ جو منگیا ہے انہ شیر پڑے ہیں تیری تلاش میں تورے نجف تکایا ہوں تیری تلاش میں تورے نجف تکایا ہوں تیرا کلیم ہوں مجھ سے کلام کر مولا امام حسین بادشاہ سلامت رکھیں دو کو حکم پورے کریے بڑا میں مطمئن جا ذاکر تُسے جویں جویں خموش ہوندے پہ ہو نا میرا حوصلہ وادہ پہ ہے میں اوہ پریشان ہوں ہونالا ذاکر نہیں بتا کسے بولے چوہو وہ ذاکر ہو رہاں جنہاں جنہاں بخار ہو جاندہ ہے ان اگلہ تو کیونکہ میں شوقین ہی نہیں کہ میرے اگے بندیوں تھٹکے داد رہی ہیں ساری ذنگی میں ایسے بڑھائی انہوں مد نظر رکھیا ہی نہیں کیونکہ آج کل رواج بند گئے اگلے پندرہ بھی بندے اٹھ دیں ہاں اگلے اگلے ہائیو میرے مولا میں گامشا تقریر چاکھیا ہی میں کہاں ماشر دا میدان اوہ جناب فضا دا کشیر پڑھتا پھر میں کہاں ماشر دا میدان ٹولے اندے ٹولے کہ ٹولا ہاسی روکیا وسیوے کے فوہ میں انہوں مسلن پوچھ روک لو ابھی کچھ سوال چاند سوال باقی ہیں پھر اوہ استاد ملیکہ کو پچھن فرشتے استاد جی ایک کون انجین انہوں روکیا گیا ہے تو استاد ملیکہ اکسان تو سا پہچانے ہیں نہیں اوہ انجین زاکرہ کے جھونٹا پڑھ دے ہیں میری گاہ پہنچ گئی ہے اللہ عزم کی کرے میں بسم اللہ کرام زاکر نہ لائیں جا جت ہوئی آئیں مجلس سنو ہمیشہ مجلس سمجھ کے میرے بزرگ پڑھ دے ہیں ان کے آدھر ان ساری زندگی ممبر تے مجلس سنو سواب سمجھ کے سنو سواد سمجھ کے نہیں اگر سواب سمجھ کے سنسو تے کچھ حاصل ہوسی ہونٹ بندے ہوگئے نہیں سوادی حقیقت تے ممبر تے تے سواد تا کوئی سواب نہیں سواب تا سواد یہ ساری نماز ہے عظیم عبادت تے دعا ہم مستجاب ہونے ہیں مولا رضا بادشاہ دے چاندہ شارت ہے اید وہ مولا رضا ہے وہ مولا رضا ہے وہ مولا رضا ہے اے کدر گیا ہے ان ٹھیک کر دے مولا رضا ہے مولا رضا ہے مولا رضا ہے مولا رضا ہے وہ جس کی رضا ہے خدا کی رضا ہے مولا رضا ہے مولا رضا ہے پدر تیرا قازم تو بیٹا تکی ہے رضا ہے لکب میں نصب میں علی ہے وہ جس کا تعرف حدیثِ قصہ ہے مولا رضا ہے وہ مولا رضا ہے اگلے شیر دی تھوڑی جی توضیح کرنا تشریح کرنا رضیف ہے وہ مولا رضا ہے اگلے شیرچ وہ مولا رضا ہے کنہ خوبصورت آئے وہ مولا رضا ہے ایک شکاری ہر نیدہ شکار کر کے نشاپور بازارچ داخل ہویا ہر نشاپور بازارچ اتفاق دی گلنے اسے بازارچ اللہ دی اٹھمے حجت مولا رضا پہلے موجود شکاری ہر نیدہ لے کے داخل پہلے تا ہر نیدہ چپ کر کے ٹور دی آئی ٹور دی آئی اچانک نظر پہی ہے نا مولا رضا تھے قدم رک گئیں وہ شکاری کھچ رہے ہیں وہ ٹور دی نہیں بلکہ مولا دے پاسے وے کہ ہر نیدہ اپنی زبان اچھ کوئی گل کیتی ہے مولا رضا بادشاہ قریب آکے ادھر شکاری اس نو چھوڑ دے ہر نیدہ میں زامن اللہ اکبر ہر نیدہ میں زامن شکاری آدھے یہ ساکھیا کیا ہے مولا فرمیندر میں امام ابن امام آ اسائند یہاں زبانہ جان دیں اس اپنی زبانے چاکھے مولا دو دن ہو گئے میرے بچے بھوکے ہیں یہ شکاری میں نے شکار کر کے لے آئے مولا میرے زامن زامن بن جاؤ میں وعدہ کر دیا تو آڈے نال امام نل وعدہ کر دیا میں اپنے بچیاں کو ڈودھ بیواغ کے سورج گھروں مومن تو پہلے پہلے واپس آ رہا سا میں بسم اللہ کرا مولا میرے زامن بن مولا فرمیندر چھوڑ دے میں زامن امام نل وعدہ کر دیا امام نل وعدہ کر دیا ردیف یادے وہ مولا رضا ہے چھوڑ دیتا ہرنی لگی گئی انتظار شروع ٹائم گزرد آیا اوہ وقت آ گیا انہوں سورج گھرو بھوڑن دے قریب انہوں بندے اٹھن واہ تو وہ بندے اٹھن جانوارے کہنے جانواری بندے بس لگا گیا جانواری گیا مولا رضا بادشاہ مسکر آکے فرمیندر پچھا وے کھو پچھا وے کے کیا نظار آئے اسے ہر نیدو ایک شیر گھیر کے لئے آندھائے تشیر اپنی زبان چاہدہ ہے ترکھی ٹوڑ مولا انتظار کھڑے کر دی ہر نی بھج پئی مولا رضا دے قدمہ تے سار رکھے آکے شکریہ دا کیتا اپنی زبان بندے حیران پریشان شکاری اس تو زیادہ پریشان حیران مولا فرمیندر توں کیوں پریشان شکریہ دا آج یہ ہی نہ ہوا جانوار ہو کے وعدہ وفائی میں پریشان نہ ہوں آتے کیا کرت جانوار ہو کے وعدہ وفائی علیدہ بچڑا مشادہ والی مسکرہ کے فرمیندر تو انسان ہو کر نہ پہچا لہم کو بشر کے بشر نے بشر جانا ہم کو یہ ہر نیہ لیکل اسے یہ پتا ہے وہ ماں یہ ہر نیہ لیکل اسے یہ پتا ہے ہر نیہ لیکل وہ مولا رضا ہے وہ مولا رضا ہے وہ مولا رضا ہے وہ مولا رضا ہے امام حسین بادشاہ سلامت رکھن بھائی بیٹھے نے کوئی کچھے کو کسیدہ پڑھ کے گیا ہم میں کوئی پنجابی دا اوہ عزیز دا لکھے ہیں یاسر 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 رضا جھنوی دا چلو دنیا نو درسا رتبہ حسین دا کیوے دنیا نو درسا رتبہ حسین دا کیوے دنیا اے ہکم پورا کر رہے ہیں میرا مزاج کو جو اور پڑھندا میں سے چلا بہر آل ہے وہ اینا نبی نعر لائی دا نا پھر پڑھا جا لکھیا بہت اچھا بار یاسر ازا جنبی ہے اے اوڈا لکھا ہے انجھے تو ہو بھی کافی مولاد مزاج خانہ اپنے اپنے طریقے نا لکھے نہیں اصل جنا لکھیا یاسر ہاں حسین دا کیوے دنیا نو درسا رتبہ حسین دا سانی کوئی نہیں کوئی نہیں مولا حسین دا سانی کوئی نہیں کوئی نہیں مولا حسین دا سانی کوئی نہیں مولا حسین دا ساری دنیا اللہ دی اللہ حسین دا سانی دنیا اللہ دی اللہ حسین دا جیو سلامت رو وست رو ازادار مومن میں نپی آدھر اتن صاحب کیا بات میں طواقع آدھا کیا بات ہے ساری دنیا اللہ دی اللہ حسین دا بغیر کسے توضیح و تشریح دے شیر بھیجنا چاہنا نیاز مولا بغض حسین دا رکھ کے کفر دی پاڑی نہ چڑیا کر بغض حسین دا رکھ کے کفر دی پاڑی نہ چڑیا کر بغض حسین دا رکھ کے کفر دی پاڑی نہ چڑیا کر بغض حسین دا رکھ کے کفر دپارے نہ چڑیا کر پاک حسین دا زلج نویک کے ایوے نہ سڑیا کر سرور بندہ رے آئے گھوڑا حسین دا سرور بندہ رے آئے گھوڑا حسین دا سرور بندہ رے آئے سلامت روح وزروں اندر زمانے چھے دوسرا شیر بھی چلو میں تھا کوئی پڑھ نہیں دوسرا شیر بھی بڑا بڑا شیر سونا شیر او بھی توڑی نظر کردان نیاز مولاک پوری دین سلامت مشکل وچ شبیر نکیتا سایا دین سلامت مشکل وچ شبیر نکیتا سایا دین سلامت مشکل وچ شبیر نکیتا سایا پاک بطول دے پکر نماز دائن جمعیار ودھایا اللہ ویکن لئی آیا سجدہ حسین دا اللہ ویکن لئی آیا سجدہ حسین دا اللہ ویکن لئی آیا امام حسین بادشاہ توڑی نوکلیاں کبولو منظور فرماؤن میرے بھائیاں دی مولا توفیق آتے چیزافہ فرماؤن موقعین قیدان آیا 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 تقریباً ہر پاسے مضمون پڑھیں دے پین ہر بندے دا اپنا انداز ہے ہر پھول دی آپ نے خوشبو ہے آٹھ ربیو الاول تک ساڑھا ہے سلسلہ جاری ہے ساری ہے ازاد آئیت ہے سرور اندھے با جا کے مومنہ کال لباس لہامنے اکشاللہ کسے دا کوئی ہو بھی ہے میں کیا مقیم قیدان ادھراد دا ٹائم سپاہ زندان چائے تو آڈے تو میرے زخمی مولا تے زنجیر ہلائیں سپاہی آدھے حسین دا زخمی بچرہ تے کو دربار چیزید نسر دے اٹھر میرے مولا اٹھران دا ارادہ کیتا ہے وہ جڑی بھرا دی نسل دی زامنہ بن کے بیٹھے سجاد جی امم کین تیار ہے امم پیشی تے توڑے جو نہ اٹھ سک دیئے اٹھے کے اٹھے سجاد مولے تے ہاتھ رکھیا دیئے ادھرات بہلے بھی پیشیوں نہیں نلاو یا دھرات بہلے بھی پیشیوں نہیں رات وقت پہ یہ روکیا دیئے امم بے وارث جو ہوں بھلا ٹائم تا امم وارثاں والے اندھے ہوں دیئے میں بے وارث جو ہوں بی بی فرمین تیرے پیو دی لازتے وعدہ کر کے توری ہوں جی تاہی جی ساں تاڑی نسل دی بکاتی زامنہ میں ہے میرے لال جی تاہی تو واپس ناول سے اتھائی کھڑی را ساں آئین میرے مولا آج پہلی دفعہ ظالم نے اٹھ کے استقبال کی تاہے اس رنگ کے جو تقریبا ستارہ تو اٹھارہ سال میں اس مضمونوں پڑے ہیں اس تو پہلے ملک ساجد شہباز پاکستان درجات گلانا میرے استاد مہترم بی ایس صاحب او بھی اور بھی کافی مولاد مدہ خان آئی تھوڑا جائے اس تو بھی پچھے بزرگان دے اندار جلے کے ترتیب دے گئے ہیں کلو صاحب کبلا بھٹی صاحب آلو لا مقامو بابا ناصر شاہ مانگو اے بزرگ انہاں مضمونہ نو ترتیب دے گئے ہیں اس دورتے کسے ذاکر دی محنت نہیں ہے اگر کوئی ذاکر آکر نہیں ہے کہ میں محنت کی تھی نہیں بزرگ ترتیب دے گئے ہیں مورخ آل محمد کلو صاحب مورخ آل محمد بابا ناصر شاہ اے بزرگ ترتیب دے گئے ہیں بزرگان دے انداز جلے انداز ہے چاہ سب پڑھ دیں ہیں ان تک پڑھ دیں آ رہے ہیں او اس انداز ہے چاہے کہ مولا آواز سے کرسی رکھی ہے جاہد کرسی تے بہو کرسی دا نام آئے زخمی کار دیوار میں لگی ہے اتھا ایک باندگی ہے بزرگان دا بزرگ پڑھ دیا انداز ہے مولا فرمین دے انتا ایک کو شرم نہیں آن دی این نجس جگہ تے می کو کرسیاں ڈیندائیں کئیاں اتھا کئی گھینٹے پا باندھ تھی کے میڈیاں پھوکیاں کھڑیاں ہاتھ بد کے میں کو بھینہ دیئے سجاد میں بہت تھک پھنیاں میں کو گھوڑیاں نال بھجیں دے رہیں میڈیاں تلیاں زخم تھیں اے سنداز اس پڑھ آج ہیں جنی آج تھوڑا ہے بزرگان دا اتھے بزرگ گلنا کر دیو دن چاہاں بزرگ پڑھ دیو دن کے مولا پوچھے آئے ظالمہ کیوں سڑائی ظالمڈے کے آدھا ایک قیدہ تو رہا کر رہے ہیں سجاد اگر وطن منجنا پسند کریں میں سواریاں دینا ایک ایک لفظ نیازے مولا جھولی اچھ جا رہے ہیں میں آکر میں بڑا مطمئن جیاز آکر خالی ہائے کرو میں مطمئن مولا راضی ہے ضرور انہیں کوئی پیٹھ کے روے بین کر کرو ہے پھر ہی منظوری ہے نا انہاں دے گھا میں چھے خالی ہائے کرنا بھی عظیم عبادت ہے رومن علی شکل بنانا عظیم عبادت ہے اللہ اکبر مولا فرمین نے کیوں سڑی ہے ظالمہ دائے قیدہ رہا کر رہے ہیں اگر وطن تے ونجنا پسند کریں میں سواریاں دینا اگر شام چھ رہنا پسند کریں میں گھار دینا مکام دینا پھر سنو جیدے تیسری گل ظالم آکھی ہے نا جگر پھٹ دائے قیامت تک آنگلہ لے موگنا تا جگر پھٹ دا راسی پھر سنو ظالم کے آنکھے اگر وطن ونجنا پسند کریں مامل دینا سواریاں دینا شام چھ رہنا پسند کریں مکام دینا بس سجاد ہکہ میربانی کر میں کو اپنے بابے دا خون ماف کر دیں ملا ہوئی جنہ دیائے نکلی میں نے اپنے بابے دا خون ماف کر دیں رات ود پہ یہ ہاتھ ہلاکیاں دن کیے سمجھی آئی میں اپنے بابے دے خوندہ وارس ہی کر لہا ہوں اللہ وارس نانا محمد وارس دادا ایلی دادی بطول او ظالمہ ہوں دے بعد او وارس پھوپیے جس چودہ سو پہ ونجا میز دے رائے ہیک دفعہ نہیں آکیاں سجاد میں تھک پہیاں صدقے 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 میں اپنے اسے وارس دےنا پھوپی نہ سلا کر ساں سجاد ٹھیک ہے پھوپی نہ سلا کر آئین پھوپی اماں کیدہ چھٹ گیاں بی بی رو گیاں دی اکبر واللہ قاسم واللہ آنو محمد حسین عباس والل اما ولیہ تکوئی نہیں ظالم آدھائے قیدہ تو رہا کرے اگر وطن مجھنا پرسند کرو سواریاں دینا شام چلانا پرسند کرو مکان دینا بس ظالم شرط رکھی کھڑا میں کو اپنے باپے دا یعنی تو اڑے ویر دا خون ماف کر دا اس ویلے تلیاں ٹھیک کے اٹھائی علی دی تھی روکیا دی سجاد ظالم نوہا کو میں جتی ہوئی گا نہیں سننے اللہ میں فاتح میں جتی ہوئی گا وہ اپنیاں مروے دے وہ شرطاں اپنیاں دے سجاد اگر اپنی مجبوری تو ظالم رہا کرنا چاہدے بات ظالم نوہا تیریاں نہیں ساڑیاں شرطاں سید فرمیندن خوپیاں اما تو آڑیاں کڑیاں شرطاں بی بی آدھائی میری پہلی شرط بشیر محاری دے بے ٹھیکے بی بی فرمیندن میری دوسری شرط ترہ محمل اچھا بی بی آدھائی میری پہلی شرط بشیر محاری رات واد پہ روکیا دے اما بشیر نوہ جان دے او سوالہ بی بی روکیا دی رو نا غیرت من دے سجاد جڑا میری پہلی پیشی تھے یہی نا درباہ رہے چھے اماش کیا پانی دا چھلکاو کر دایا میرے کولوں دی گزرے ہولے ہولے روکیا دا ایلی دی دی کربلا آج بھیرام درلے کو سبنجے یا تیری جتی شام رہا لے رہا تُم جائے محور جائے در دو چار مندر دی تمہی دے پوسر دیکھ بند پڑا میں اللہ اکبر بشیر محاری سجاد میری پہلی شرط ٹھیک ہے امم ترہ محمل ٹھیک ہے امم لٹ کر بلا دی کتنی آو گی ہیں ٹریش ہے لٹ کر بلا دی ٹھیک ہے امم بہتر شعود آدھ سال اے چار شرطان ٹورین پاک ممبر دیزدی قسمیں میرے حصے دیاں مکانہ ہو گئے ہیں پاکستان جتھے جتھے بھی ہیں اے پنجمی شرط پڑھئیے نا میرے حصے دیاں مکانہ ہو گئے ہیں یہیں دے بات جتنا پڑھے ہیں پھر اضافی پڑھے ہیں ہو سکتا ہے اس سے لفظیں ہوتے مکان ہو جائے پھر شرطان پھر سنو پہلی شرط بی بی کیا کیے بشیر محاری ترے محمل لٹ کر بلا دی بہتر شعود آدھ سار ٹورین دا ارادہ کے کیتے بھی بی بی فرمن سجاد ایک دفعہ باللہ واپس آئے اما حکم بی بی آدھی ہے میری پنجمی شرط سن لیں ظالم نوہاک لکھ ڈے وے میں کہنا میرے حصے دیاں مکانہ ہو گئے ہیں شرط سننا ظالم نوہاک لکھ ڈے وے اما کیڑی شاہ لکھوالے ہیں ظالم نوہاک لکھ آج دے بات عورت جیڈی وڈی مجرمہ ہو گئے کڑیاں نہ پا ہو گئے اللہ حکم کڑیاں پا کے دربار نہ آ گئے جیڈے کانون جان دیوں اس دور اچ بھی بہا میں قتل کیتا ہو گئے ہاتھ کڑی نہیں لگ دی ایلی دی دھی دے ہونس لے میں صد کیوں آنیا اس شرطان لے کے آئیں او ظالمہاں میری پھوپی آ دی ایسا فاتح ایسا جتے ہوئے ہیں ساڑی ہیں شرطان سجاد کڑی ہیں شرطان بشیر مہاری آدھے منظورے ترہے محمل منظورے لٹ کر بلا دی خبے سجد ایک دے دا تو آقو کسے ایک ملک لٹا ہے ملک ملک دے لوگاں کوئی مالک نہیں ٹور گیا کوئی مالک نہیں ٹور گیا جڑا میں تھا ہی پہنچے دے نا باقی دی قیمت قیمت دا نام ہے رات باد پہی رو کیا دے میرے بابے دی انگل دا کیا دے سی میری بھینڈ دے دوران دا کیا دے سی میری مہا دی چادر دا کیا دے سی ظالمہ دا چلو لٹ کر بلا آئی دے نا جڑی میرے تاہی پہنچی ہے اوہی لیلہ اور میری پھوپی آ دی آئی دے بعد آورت کڑیاں نا پاوے لک دے آدھے لک دے نا پیسی آخری شکل بہتر شعودہ دے سار ظالمہ دا اکتر سار دے سار بہتر مانا دے سار بزرگ پار دیاں دے بہتر مانا دے سار کیا دا سار نہ دے سار تیرے بابے حسین دا سار بس یہ کچھ پڑھنا ہے کیا کرے سار آدھے صندوق چھ بان کرے سا میں بھیڑھ تے بھیڑا دا موجزہ ویکڑا چانا کیونکہ شام دے بچے بچے تو سنیاں زینب جہیں بھیڑھ کوئی نہیں خسین جیا بھیڑا کوئی نہیں میں صندوق چھ سار کون رکسا تیری پھوپی بھرے دربار چاکے سار منگے لگا ونجے تا ڈیڈے سا آئین پھوپی اما ساریاں شرطہ منظور اینہ شرطہ نام منظور سجاد کیڑی زالما دے اکتر سار دے سا بہتر ماں سار نڈے سا کیا اندہ سار نڈے سی تو آڈے ویر حسین دا سار کیا کرے سی زالما دے صندوق چھ رکسا تیری پھوپی بھرے دربار چاکے سار منگے لگا ونجے تا ڈیڈے سا بی بی آدیا ماجی آنکھ یدید کو اوچان بچڑا نا زینب کو ازم آوے اکبر دے پالن والی کونہ ہاشمی جوش صدقے موکدی پہیے میں بسم اللہ بی بی آدیا تو ساری آدوے آمی لاشی تھا ایجاز جے بھیل دکھاوے جی میں وط لونٹ رے آئے نال میڈے او میں شام چوبا پس بی بی آدیا علی دی دیا حسن میر جی بھینا آدیا رائ ஒ ازم Medien آدیا بی سارا رائع اے شکریہ دین آدیا آدلام آدیا آدیا آبد آدیا آدیا آدیا